گدشتہ روز بھارت نے یوم جمہوریہ منایا ہندووں نے تو یوم جمہوریہ بہت جوش و خروش سے منایا لیکن وہیں مسلمان اور سکھوں نے اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا اور سکھوں نے لال قلعے پر خالستان کا پرچم لہرا دیا اور پھر بھارتی فوج نے کشمیر میں کچھ ایسا کیا کہ کشمیریوں کو پاکستانی پرچم لہرانا پڑ گیا تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بھارتی فوج نے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے لیے مقبوضہ کشمیر میں زبردستی مدرسوں کا استعمال کیا واقعی بھارتی فوج دنیا کی سب سے بزدل فوج ہے جو آئے دن کشمیریوں پر ظلم ڈھاتی ہے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے موقع پر بھی اپنی بزلی کا ثبوت دیتے ہوئے کشمیر میں زبردستی مدرسوں کا استعمال کیا بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے جنوبی کشمیر میں مدرسوں کی انتظامیہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ سرکاری کاموں میں حصہ نہیں لیتے تو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ وہ ریپبلک ڈے پر سرکاری تقریبات میں شامل ہوں اور بھڑ چڑھ کر اس میں حصہ لیں نہیں تو انہیں خبردار اور نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اس موقع پر انڈین اوکوپائٹ کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا اور یوم جمہوریہ ہند کے موقع پر سیرنگر میں جامعہ مسجد کے مرکزی دروازے پر پاکستانی پرچم لہرا دیا یعنی کہ بھارتی فوج چاہتی تھی کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ پر ان کی تقریبات میں شرکت کریں لیکن کشمیریوں نے پاکستانی پرچم لہرا کر بھارتی فوج کو قرارہ جواب دیا ہے ازاد جمعہ کشمیر میں یوم سیاہ کو منانے کے لیے جبکہ دوسری جانب ازاد کشمیر میں یوم سیاہ کو منانے کے لیے تمام دس ازلام میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے جس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں اور سکھوں نے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا موسیقی